برادوے تو ہڈے ویدیش جان دے سپنے انو دے ویگا حقیقت دی اڑا جس پہ ہم نئی سیریز ایک شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں اویلیبیلٹی آف کورسیز کون سے کالوجیز میں سیٹس اویلیبیل ہیں اس کے بارے میں ریگولر اپڈیٹس آپ کو آتے رہیں گے سو آج کا جو امپورٹنٹ بشے ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جنوری انٹیک کی جو اب اپلیکیشن سے لگانے جا رہے ہو اس پر کیا افیکٹ ہو سکتا ہے کیا چینجز آپ کو پرانے ورکنگ کے سسٹم سے سیکھنے کی ضرورت ہیں سو پریزنٹلی جو ریزلٹس آ رہے ہیں لگاتار پچھلے ڈیٹ دو مہینے سے ہم ریزلٹس لگاتار دیکھ رہے ہیں آلموسٹ جولائی انٹ سے شروع ہوئے تھے آگست سپٹیمبر اب اکٹوبر آنے والا ہے ان سب ریزلٹس میں ایک چیز کومن تھی وہ تھی آپ اگر ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو جینوری آپ کا شور شورٹ ریفیوزل ہوگا اب کون سی وہ خاص چیزیں اس کا دھیان رکھ رہے ہیں آپ کو نمبر ون اگر آپ گریجویٹ ہیں ایک مڈیول میں 5.5 ہے تو اپلیکیشن لگا لیں لیکن ریزلٹ کو اگر آپ امپروو نہیں کر پائے تو ریفیوزل کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے سیکنڈلی اگر آپ تیکنیکل یا میتھمیٹکس کے سٹوڈنٹ ہیں جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں سٹم سٹوڈنٹس سائنس ٹیکنالوجی انجینرنگ میتھمیٹکس ان چار سٹریم سے اگر آپ کا واسطہ ہے you need to have a six in each module even the business کے بھی کافی سارے کورسیز اس میں آتے ہیں so it's not about کیا آپ کو مرس ہو تو آپ کو ون میں 5.5 چلے گا it depends کیا آپ کون سے کورس پر جا رہے ہو so آپ کا کورس اگر سٹم کورس ہے تو it's very very important کی آپ کے پاس six سیچ کا سکور ہی ہونا چاہیے otherwise آپ اپنی اپلیکیشن پر ریفیوزل فیس کر سکتے ہیں second important thing third important thing sorry that progression of study progression of study کو آپ کو سمجھنا ہوگا اگر آپ کے پروفائل میں progression نہیں ہے that could again be a reason of refusal progression کیا ہے progression یہ ہے کہ آپ نے پلس ٹو کی آپ ڈپلومہ کے لیے جا رہے ہیں it's fine لیکن آپ نے اگر 10th کے بعد 3 سال کا ڈپلومہ کیا اور اس کے بعد بھی آپ ڈپلومہ کے لیے جا رہے ہیں تو that means there is no progression but actually you need to go for a bachelor's degree program so you need to make a notice of it آپ graduation کی آپ نے اور آپ پی جی ڈپلومہ میں جا رہے ہیں مطلب post graduate ڈپلومہ میں جا رہے ہیں perfectly fine it's a progression but آپ نے پانچ سال کا experience لے لیا same field میں جس میں آپ نے graduation کی اور اس کے بعد آپ post graduate ڈپلومہ میں جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ risk کو ساتھ میں load کر رہے ہیں یہاں پر best progression کیا ہے best progression ہے آپ کا master's program میں جانا ہے so you need to understand experience کی بھی value ہوتی ہے وہ worthless نہیں ہوتا خاص کر graduation کے بعد جو experience ہے that matters اور وہ وہ بہت important ہے وہ اپنے آپ میں education بھی ہوتی ہے so اس کے ساتھ جب آپ progression کو attach کرتے ہو you need to understand کی progression کہاں ہوگا ٹھیک ہے آپ کے پاس graduation کے بعد 2-3 اب ساڑھے پانچ ون مڈیول کون بچہ arts والے student کہیں نہ کہیں نکل جائیں کوئی problem نہیں آئے گی general commerce والے students کہیں نہ کہیں نکل جائیں کوئی problem نہیں آئے کی but STEM students they need to take care of آج کے لئے اتنا فیر نئے update کے ساتھ ملیں گے so channel کو ضرور subscribe کریں اگر آپ کوئی بھی important information future میں miss نہیں کرنا چاہتے Canada study کو لے کے اور اس کے ساتھ ہمیں instagram اور facebook پر فالو کرنا شروع کریں کیونکہ جو بچے courses کی options کو لے کی confused ہیں ان کے لئے چھوٹے چھوٹے tips suggestions videos وہاں پر آتے رہیں گے thank you namashkar جو دوست broadway immigration کی services لینا چاہتے ہیں وہ کیسے ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو شروع میں ضرور بتاؤ ہوں گا so you just have to follow three steps a simple three steps number one you need to visit our website broadwaystudy.com number two you need to fill a form website you have to fill your name number and the country you wish to travel and number three you can see our online counselors out there you can select your counselor by just clicking any one of them and the video call will start automatically just you can click to click to start anywhere from India outside India you wish to take a broadway immigration services you can apply with us online from your home from your country thank you